موسیقی فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے رائس ایلڈ کیلکولیشن یعنی رائس مل میں جو دھان نکلتا ہے جسے چاول نکلتا ہے اس کی ریکووری کیسے کیلکولیشن کی جاتی ہے ریکووری کیسے کیلکولیشن کرتے ہیں تو فرینڈز لیٹس سٹارٹ ویڈ دا ہنڈرڈ کیجی پیڈی سپوز ہمارے پاس ہنڈرڈ کیجی پیڈی ہے اور لیب ریپورٹ بتاتی ہے لیب ریپورٹ سیز مویسٹر جو ہے وہ اس کا 20% ہے سپوز 20% مویسٹر ہے پیڈی میں سپوز 20% مویسٹر ہے چاوز 20%؟ جسی بایشن کی حطی داریشنگ داریشنگ ترود ریپورٹ بیورٹ شiar داریشنگ داریشنگد بایشنگ داریشنگ داریشنگ داریشنگست sir جب پیڈی ڈرائر سے پاس ہو کر سوک جائے گی تو اس کا جو آؤٹپٹ اس کا فائنل جو مویسٹر ہوگا وہ آلموسٹ ٹویلپ ٹین ٹویلپ پرسنٹ ہوگا اٹھ مینز پیڈی نے کچھ ویٹ لاؤس کیا یہاں پر پیڈی نے کچھ ویٹ لاؤس کیا اگر ٹین پرسنٹ مویسٹر کم ہوا تو ٹین پرسنٹ پیڈی کا ویٹ کم ہوا اور ٹویلپ پرسنٹ اگر مویسٹر پہ ہم نے پیڈی اتار ہی ڈرائر میں سے اٹھ میس8 پرسنٹ مویسٹر کم ہوا تو اٹھ پرسنٹ پیڈی کا ویٹ کم ہو گیا سپوز ٹویلپ پرسنٹ مویسٹر پہ ہم نے ڈرائر سے پیڈی کو اتارا اٹھ میس8 پرسنٹ ہمارا مویسٹر کم ہوا ہے ڈرائر میں 8 پرسنٹ ویٹ جو ہے وہ پیڈی کا کم ہو جائے گا 8% ویٹ کم ہونے کا مطلب ہے 100 kg میں سے 8 kg آپ منس کر دیجئے that is 92 kg پیڈی کا ویٹ رہ جاتا ہے now this پیڈی will pass through the rice mill یہ پیڈی اب rice mill میں جائے گی the husk will be removed husk remove اس کا چھلکہ remove ہو جائے گا چھلکہ جو ہے that is husk جس کو ہم کہتے ہیں بھوسی یہ 20% ہوتی ہے یعنی 100 kg کے اندر یہ 20% husk نکلتی ہے بھوسی تو 92 kg اب ہمارا پیڈی ہے کیونکہ 8% moisture کم ہو چکا ہے تو 92 kg کا 20% اگر ہم موٹا موٹا پکنے تو 18.4 kg ہو رہا ہے تو ہم سپوز 18.5 kg اس میں سے husk minus کر دیتے ہیں 20% husk 100 kg ہو جائے گی 18.4 kg now we will remove or minus this weight from 92 kg جو ہمارا پیڈی رہ گیا تھا اس میں سے ہمارا 18.4 kg 20% husk remove ہو چکا ہے تو now we have remaining پیڈی that is 71.6 kg 71.6 kg 71.6 kg this is this is the brown rice we will get brown rice we will get after removing the husk husk بھوسی 8% 8% 8% اگر 74 kg کا 8% اگر ہم اب نکالیں گے تو یہ آئے گا ہمارا 8% 8% 74 will come out to be around 6 kg تو brown will be minus brown rice brown نکل جائے گا 8% 8% rice brown come out to be around 6 6 kg مان لیتے ہیں موٹا موٹا 6 سے 7 kg نکلے گا 8% نکلتا ہے now the final weight of remaining rice now what will get the product ہمارے باس کیا product ملے گا white rice brown rice کا ہم نے polish اتار دیا brown نکال دیا now we get white rice ہم white rice ملا that is 74 4 kg minus 6 is equal to 68% so this 68% is called yield it includes 68% yield is ko desi vasa me recovery bhi ke chawal ki recovery 68% chawal ki recovery آ rhea 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 ہے that is recovery it includes اس میں سب کچھ شامل ہوتا ہے include کیا کیا ہوتا ہے head rise head rise بھی اس کے اندر ہوتا ہے broken مگرا mini مگرا سارا کچھ اس کے اندر ہے اب quality control کے اوپر یہ depend کرتا ہے کہ اس میں کم سے کم broken آنا چاہیے quality machinery ہوگی تو broken کم سے کم آئے گا اور head rise جو ہے زیادہ سے زیادہ آئے گا that is the work of quality control pupil quality supervisor اگر یہ لوگ اچھے ہوں گے skill man power آپ کے پاس ہوگی تو آپ کا جو head rise recovery آئے گی کیونکہ جو meal کا profit ہے وہ broken rice سے کچھ نہیں ملتا ہے جو قیمت ملتی ہے وہ ہمیں head rise سے ملتی ہے full length wand جس کو کہتے wand rise سے ملتی ہے تو wand زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے اس 68 kg میں ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس wand ہونا چاہیے at least at least ہمارے پاس 45 kg to 50 kg wand آنا چاہیے thank you very much I hope you got all the points in this process how to calculate the recovery and yield please subscribe the channel and like this video thank you very much i will i will i will we can